اسلام علیکم ویلکی ڈو مائی چینل کوکن سٹیچنگ آئیڈیاز آج ایک اور بہتی یونیک سا آئیڈیا لکھا ہی ہوں آج ہم بنائیں گے بینگلز بہتی کپ شرط وہ بھی اپنے سوٹ کے اکارڈنگ دیں جس کلر کا آپ کا سوٹ ہے اسی کلر کی آپ بینگلز کو تیار کر سکتی ہیں تو وزار سے لینے کی بلکل بھی ضرور نہیں ہے بہتیف آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویڈیو کو اند تک لازمی دیکھیں گا یہ دیکھیں میرے پاس یہ تھیڈ پڑا ہوتا ہے یہ ریشن والا تھیڈ ہے ہلکی سے میں نے اس کے اوپر گلو لگا لیا ہے تاکہ یہ آپس میں جوائنٹ ہو جائے اور اس کے بعد میں نے پلین بینگلز لے لیا ہے اس کے اوپر اس کو پورے پر کور کر دینا ہے آپ اس کو ملٹی کلر میں بھی لے سکتے ہیں جو سیمپل جو ہے الگ الگ کلر ہیں اس میں بھی بنا سکتے ہیں تو میں نے مختلف کلر میں اس کو جو ہے بنا لیا تھا اس کے اندر آپ بلیک کڑ بھی ٹیچ دے سکتے ہیں یعنی چھے ساتھ تھریڈ میں نے لے کے اور اس کو ہر طرف سے دیکھیں اس طرح سے پورڈ کر کے اور یہاں سے ہم نے گلو لگا کے اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کر دیا پکا کر دیا تاکہ یہ بلکل بھی نکلے نہ دھاگا بہت ہی پیاری سی خوبصورت ہی ہماری سیمپل سی جو بینگل تھی اس طرح سے ہم نے تیار کر لیا تھریڈ کے ساتھ تو یہ بزار سے لیں گے آپ کو بہت ہی کوسٹری پڑے گی تو آپ جو ہے گھر پہ اس طرح سے آرام سے بنا سکتے ہیں اس طرح سے میں نے یہ ملٹی کلر میں آپ کو بنا کر دکھائی ہے سیم اس طرح سے میں نے جو نا مختلف کلرز کے دھاگے لے کے مختلف بینگل میں بنائی ہوئی ہیں اپنے سوٹ کے اکارڈنگ یہ دیکھیں ہر بینگل سنگل بینگل میں لیں میٹر والی لے لیں یا پی جو نا وہ کانچ والی چوری ہوتی ہے نا جو آپ کے پرانے جو آج کل جو اتنی نہیں چلتی تو آپ وہ والی لے لیں اس کے اوپر تھیڈ آپ پول کر لیں یہ بہت ہی خوبصورت سے آپ کی بینگل بن کے تیار ہو جائیں گی تو اس طرح سے آپ گھر پہ اپنے سوٹ کے اکارڈنگ بہت ہی کم بجٹ میں تیار کر سکتے ہیں تو ماشرہ سے دیکھیں پورا سیٹ میرا تیار ہو گیا دیکھیں ساری بینگل اس طرح سے میں نے تیار کر لیا تو نیچ جو ہے میں آپ کو ایک اور آئیڈیا شیئر کروں گی دیکھیں آپ کے پاس کوئی بھی اس طرح کی بینگل ہے اگر آپ کے پاس یہ چوڑے والا تھوڑا ہوا نا کڑا پھنٹھائی جو ہے وہ لے لیں یا پھر دو بینگل آپ اس میں جوائنٹ کر لیں گلو کے مدد سے تو یہاں بھی میرے پاس پٹی پڑی ہوئی تھی یہ رام سے بزار سے مل جاتی ہے پٹی لے لیں یا پھر بیرز والی پٹی آپ لے لیں تو اس کو ہم نے اچھی طرح سے گلو سے کور کر دینا ہے اس بینگل کو بس پورے پہ ہم نے یہ پٹی جو ہے نا بیرز والی پٹی جو ہے نا وہ اس طرح سے لگا لیں نہیں ہے مل جنگل کے اکورڈنگ اس کو میں نے پہندے ہی کٹ کر لیا تھا تو بس پورے کو اس طرح سے ہم نے پھولڈ کر دینا ہے لگانے کے بعد میں نے اس کے اوپر تیلہ یوز کرنا ہے تیل کا کسی بھی کلر کا یوز کر سکتے ہیں ملٹی کلر کا یوز کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ میں نے یہ وائٹ لیا ہے تو ہلکا سا گولڈن جو شیڈ ہے نا وہ والا لیا ہے اس پہ بہت ہی ہلکا سا گولڈن شیڈ ہے تو وہ والا دیا ہے اور یہ جو بھی اس کے اوپر جو بیرز لگے نا چھوٹے چھوٹے پس اس کے سینٹر میں ہم نے دھاگا جو ہے نا ڈبل دھاگا اس طرح سے ہم لیتے جائیں گی بلکل نزدیک سے آپ کو کر کر دھاؤں گی یہ دیکھیں یہاں سے جو دو دو بیرز ہم نے لگے ہو اتنا ہی اس کے اوپر تو وہ بلکل اس کے سینٹر میں ہم نے جو ہے نا تھریڈ یہ کر دینا ہے اور اس طرح سے ہم نے پیٹھنے کے بعد جو ہے نا یعنی پورا کور کرنے کے بعد بس یہ ہماری جو ہے نا بینگل تیار ہو جائے گی کتنی کوپ سورت یعنی پیاری اس کی پینچنگ آئی ہے بہت ہی زبرزر سے تیار ہوئی ہے اسی طرح کی سیم میں نے دوسری بھی تیار کر کے رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ یلو شیڈ میں ہے یہ والی جو ہے پنک شیڈ میں ہے یہ یلو والی شیڈ میں ہے ایسی طرح سے پورا ملٹی سیٹ ہم نے تیار کر لیا ہے اس طرح سے میں نے تیار کر لیا ہے یعنی جو بھی آپ جس شیڈ کا بھی تلعہ لگائیں گے تو اسی شیڈ کی بھی اس سے یہ ہماری بینگل تیار ہو جائے گی دیکھیں دو سیٹ ہم نے اس طرح سے تیار کر لیا ہے نیسٹ میں میں ایک آئیڈیا اور لے کے آئیوں ہوں آپ کے لئے میں نے کوچھ سسٹے اندہوڈن یہاں پہ میں میں گرین دھاگا یوز کر رہی نے اس کو گروہ کے مدد سے پکا کر لیا اب یہ دیکھیں موٹی میں نے اس طرح سے لگاتی جانا ہے یہ مالا جو ہم نے بنائی تھی ہر جو موٹی کی اندر سے ہم نے تھیڈ گزارنا ہے یہ گرین والا تھیڈ تو بس یہ سکس دھاگی ہیں اس کے اندر جو ہم نے یہ تھیڈ لیا تھا تو سکس یعنی دھاگی اس کے اندر ہم نے لینے ہیں پوری اور ہر موٹی کی اندر سے ہم نے اس کو گزار دینا ہے اچھا ٹوٹل جو ہے نا یہ پوری جو ہے نا بینگل سی طرح سے ہم نے کور کر دینی ہے کوئی بھی اس میں کچھ بھی کوئی نہیں لگے گا نہ تو آپ کو بار بار اس پر گلول گانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے بلکہ صرف ایک ہی دفعہ سے آپ نے بس موتی ڈالنے ہیں میرے پاس یہ پہلے سے مالہ بنی ہوئی نہیں تھی تو اس وجہ سے میں نے بنا لی ادرائیز آپ نے جب بزار سے لینے ہیں تو سیمپل جو بنی بنائی بھی آپ کو مل جائے گی تو بس آپ وہ لگائیں اور اس کے اوپر جو نا گرین دھاکہ میں نے یوز کیا تھا بس اس کو یہاں سے کنارہ جو بچا تھا فالدو دھاکہ کٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو پکا کر دیا تو یہ دیکھیں بہت ہی نیٹ ہماری بینگل ماشرہ سے بن کی تیار ہوئی ہے سینٹرمز کے موتی ہے تو یہ لازمی جو ہے نسٹا سے آپ ٹرائی کریں بہت ہی خوبصورت بنے گی بزار سے لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے میں نے مختلف شیڈ میں یہ تیار کی ہوئی ہے یہ دیکھیں لائٹ پنگ کلر میں ہے پرپل میں یعنی پوری ملٹی میں میں نے پورا سیٹ اس کو تیار کیا ہوئی ہے تو بہت ہی آسانی سے بنے گا اس میں اتنی زیادہ محینت کی ضرورت نہیں ہے آج کل شادیوں کا سیزن ہے تو اس طرح سے آپ بینگلز ہوئے ہیں باہر سے گریند دیکھیں بجائے خود سے اپنی سوٹ کے کارڈنگ بنا سکتے ہیں دیکھیں ماشرہ سے پورا سیٹ ہمارا کتنا خوبصورت ساتھ تیار ہو چکا ہے دیکھیں تیس طرح سے ہم نے اس طرح سے تیار کر لئی ہے اس کے بعد آپ جو ہے نا مسلک کڑے بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں کڑا جو ہے نا میرے پاس بڑا ہوا تھا بہت ہی پرانا سا کافی کچھ اس کے اوپر جو بیٹس لگے ہوئے تھے وہ بھی گتر چکے ہیں تو اس کو میں نے اس طرح سے رکھا ہوا تھا تو اس کو بھی ہم نے جو ہے نا دوبارہ سے اس کو پیارا سا خوبصورت سا بنائیں گے یہ ویلوٹ کا میں نے کپڑا لیا ہے یہاں پر بس جتنا یہ ہمارے جو کڑا تھا جتنی ہماری بینگل تھی اسی کے اکوڑنگ ہم نے اس کو لے لینا ہے اس کی جو لمبائی ہے اتنی ہی لینی ہے اس کی چڑائی ہم نے اتنی ہی لینی ہے کہ پورا جو ہے یہ کور ہو جائے یہاں سے دیکھیں جب اندر کی طرف فولڈ کریں گے تو پورا کور ہو جائے یہاں سے اس کو ہم نے کٹ کر لینا ہے اور کٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں ٹوٹل ہم نے اتنا ہے پورا پورا کپڑا لینا ہے بہت زیادہ فاضد کپڑا لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بیلوٹ ہے جب ہم ایکسٹر کپڑا لیں گے اوپر نیچے ہم کور لیپ کریں گے تو وہ زیادہ موٹا ہو جائے گا بس یہاں سے ہم نے جو ہے گلو لگا لیا ہے ہوت گلو بھی یوز کر سکتے ہیں تو گلو بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں سے ہم نے اس کو جو ہے نا بس کور کر دینا ہے ہر سائیڈ سے ایک طرف سے ہم نے گلو لگا تھی ہے اور پورا راؤن میں ہم نے اس کو کور کر دینا ہے یہاں سے دوبارہ سے ہم نے گلو لگا کے یہاں سے اس کو جو 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 تھا وہ ہم نے اچھی طرح سے کور کر دینا ہے ٹینشن کی بلکل بھی بات نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر ہم نے باقی جو کچھ لگانا ہے تو اس سے بلکل بھی اس میں اس طرح سے یعنی نظر نہیں آئے گا بہت ہی نیٹ ہمارا یہ بنے گا کڑا تو یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے اس کی اندر بلکل اچھی طرح سے جو ہے خوب ساری ہم نے گلولؑ دینایا تاکہ کپڑا بلکل چھپا جائے صاحب میں ایک طرف سے ہم نے اس طرح سے دباہ کی اس کو اندر کی طرف کر دینا ہے دوسری طرف سے بھی ہم نے اس کو اندر کی طرف کر دینا ہے اس کے اچھے سی پینچنگ ہم نے کر لینا ہے بس کور کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر جو ہے گھوٹا یوز کرنا ہے آپ نے جو بھی گھوٹا یوز کرنا ہے وہ والا یوز کر سکتے ہیں یہاں سے ہم نے اس طرح سے تھوڑے تھوڑے فاصلے سے اس کو ہم لگاتے جائیں گے اس طرح سے کور کرتے جائیں گے بس تھوڑا تھوڑا فاصلہ میں نے رکھا ہے اگر آپ نے سیدھا اس کو لگانا ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں اس کے اندر آپ بیٹس بھی یوز کر سکتے ہیں بہت ہی سمپل آپ نے رکھنا ہے تو یہ دیکھیں بس پیلوٹ کے اوپر ہم نے جوڑے تھوڑے تھوڑے فاصلے سے آپ کے پاس جو بھی کلر کا سوٹ ہے اندر آپ اسی کلر کی ویلوٹ کا کپڑا یوز کر سکتے ہیں اور سیم اسی طرح سے آپ بنا کے اپنے سوٹ کے اکارڈنگ چوڑی تیار کر سکتے ہیں اگر پرانا کڑا نہیں پڑا تو چھ سات بینگلز آپ اس طرح سے لے کے پھر بھی آپ اس کے اوپر اس طرح سے کور کر سکتے ہیں دیکھیں پالتو ہونے جو گوٹا ہے وہ نکال دیا اور یہ دیکھیں اندر سے اور باہر سے بہت ہی خوبصورت سے پینچنگ کے ساتھ ہمارا بہت ہی خوبصورت سے یہ کڑا تیار ہوں گیا اس کے علاوہ اور بھی بہت سے جو نا آئیڈیاز ہیں میرے پاس ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو اس وجہ سے جو نا میرے کچھ آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اس کے علاوہ آگر آپ کے پاس بہت ہی پیاری سی خوبصورت سی لیس پڑی ہیں پرانا کڑا ہوگا تو آپ اس کے اوپر بس اوور لیپ کریں یعنی اس کے اوپر جو نا راؤنڈ شیئٹ میں اس کو آپ لگا لیں یہاں سے آپ نے اس کو بلکل نیٹ کر لینا ہے پھر پورے راؤنڈ میں اس کو جو نا بس کور کر دیں بہت ہی سیمبل طریقے سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس میں بہت زیادہ میند کی ضرورت نہیں ہے بس یہاں سے جو نا دوبارہ سے گلو لگا کے اس کو پکا کر دیں اور جو بھی آپ کے پاس بیرز پڑھے ہیں یا ملٹی میں لگا لیں یا میں یہاں پہ گرین کلر کی لگا رہی ہیں گرین میر پاس پڑھے تھے وائٹ پڑھے تھے تو آپ بس ہر پھول کے اوپر اس طرح سے بیرز لگا لیں سیمبلی بہت ہی پیارا سا آپ کا جو نا یہ جو بینگل ہے جو کڑا جو بنا رہی ہیں آپ وہ اس طرح سے تیار ہو جائے گا سیمبل جو ہم نے اس طرح لیس یوز کی تھی اب یہ دیکھیں یہ والی جو نا اس طرح سے موٹی کی مالا ہمیں مل جاتی ہے بزار سے تو آپ بلکل سیمبلی دھاگہ لگا کے دھاگے سے کور کر کے یہ والی بھی لگا سکتے ہیں اور یہاں پہ جو نا دیکھیں میں نے جو نا گلیٹر ہم نے گلیٹر سے کور کر دیا تھا اس کو میں نے گلو لگا کے اس طرح سے کور کرنے کے بعد بس یہاں سے ہم نے موٹی جو نا اس طرح سے زگ زگ لگا کے اوپر سے بیرز لگا دیئے بہت سی پیاری سے ہماری بینگلز یار ہو گئی ہیں اگر آپ کو میرا ایڈیا پسند آتا ہے تو بلیٹر مجھے کورنس مت آئیئے گا چینل پر نہیں ہے تو بلیٹر چینل پر آج مجھے سبکرائب کر دیں تھینکیو سو مچ اللہ پیس